موسیقی موسیقی سیکھیں بھیک پرینڈز میں اتنا نباز ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی حدمت میں کورل راو کی امیزنگ ٹپس اور ٹرک کے ساتھ حاضر ہوں آج کے ہماری کلاس بہت ہی میں کہوں گا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہت ہی زیادہ ہیلپ پول ہے کیونکہ آج ہم اس میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک پروپر ویسے کس طرح اپنی فائل کو ایکسپورٹ کر کے پرنٹی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو یوٹیوب میں کوئی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ اس طرح کا کام یوٹیوب پہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے بیکوز کیونکہ بہت سارے لوگ یوٹیوب میں صرف ڈیزائن کو رول راکی اپلوڈ کر دیتے ہیں یا اور بھی کچھ چیزیں ٹپس ہیں لیکن اس ریلیٹیڈ آپ کو بہت کم ملے گی جو کہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سو ضرور اس کو دیکھئے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے فوٹو شاپ کے لیسٹیٹر کا جو کورٹ سٹارٹ ہے آپ ان کو بھی دیکھئے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو سٹارٹ کریں ہم اسے چیک کریں گے اور میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں اسے لازمی ان کلاسز کو جوائن کرئے کیونکہ اس میں بھی آپ کو ایک پروپر اچھے طریقے سے جو آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھا گرافک ڈیزائنگ گر آپ کو بننا ہے تو یہ ہی سارٹ ہیں اڈا فوٹو شاپ لیسٹیٹر اور کورل را یہ آپ کو بہت ہی زیادہ گرافک ڈیزائنگ میں مدد دیتے ہیں سو ان پہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا سو چلتے ہیں آج کی ہماری کلاس کی جانب کے ہم نے کس طرح ایک فائل کو ایکسپورٹ کرنا ہے پرپر طریقے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جب ڈیزائن ریڈی کر لیتے ہو میرا اس وقت یہ ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے اپلوڈ کیا تھا اپنا بینر ڈیزائن تھا میرا یہ تو میں نے اپلوڈ کیا تھا سو آج میں اسی پہ ورک کرتا ہوں کیونکہ مجھے سائز بڑا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مختلف ٹائپ کے ایشو آتے ہیں کہ ہمیں یہ سائز ایکسپورٹ کرنا ہے یہ سائز ایکسپورٹ کرنا ہے تو پہلے یہ بات شیئر کرتا جاؤں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو پرابلم ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہو فائل کو ایکسپورٹ کرنے تھے ٹائم اگر آپ نے فائل کو سٹرڈ کر لیا جو بیڈ وے آپ لوگ یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی بھی بوری نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایکچول سائز جو آپ کو پرنٹنگ لیے ایکچول سائز اور ایکچول پکسل کبھی بھی نہیں ملیں گے آپ یہاں سے اگر ایکسپورٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی فارمیٹ جی پی جی آپ کا سیٹ ہوتا ہے آپ نے یہاں سے جی پی جی سیٹ کر لیا میں اسی پر کلک کرتا ہوں ایکسپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آکے کچھ سیٹنگ آپ کو لازمی ذہن میں رکھنے ہے آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ جب آپ کی یہ سیٹنگ آگی آپ کچھ بھی چیز چیک نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے جسٹ اوکے کر دیا اگر چیک بھی کرتے ہیں تو کوئی سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے ریزولیشن زیادہ کرو گے آپ کا جو سائز لگاؤ گا اسے ایکسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ مینٹنگ رکھنا ہے اسی سائز کو یہ بھی اگر آپ اس بھی اسے پرنٹنگ کے لیے فائل کو بیجنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے لیکن میں رکمنٹ کروں گا کہ یہ غلط ہے میں آپ کو سکھ بتا رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اوکے کر دیا ہم اسے منیمائز کرتے ہیں اور اس کو بھی اس کو بھی یہ کیا کھلا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فائل ہے کدھر گئی یہ وقت اس وقت ہمارے پاس فائل ہے میں اس کا پہلے تو آپ کو سائز چیک کروا دوں ٹھیک ہے پروپٹی میں جائیں گے اور دیکھیں 6.25 ایم بھی بن چکی ہے یہ فائل ٹھیک ہے یہ فائل جسٹ نارمل اگر آپ اسے کسی کے لئے بھیجتے بھی ہو فائل تو یہ جسٹ اسی کے لئے ریزلٹ اس کا اچھا ہوگا لیکن اگر آپ کہیں کہ پرنٹنگ کے لئے تو پرنٹنگ کے لئے یہ فائل آپ کی نہیں چلے گی ٹھیک ہو گیا آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا یہ فائل آپ بھیجتے ہو دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس طرح سے پرنٹنگ میں پرفیکٹ نہیں ہے آپ کو پرفیکٹ وہی چیز چاہیے جو آپ پرنٹنگ کے لئے بھیجتے ہو تو آپ کو ایک ٹیف فائل چاہیے ٹیف فارمیٹ بہت ہی زیادہ تر میں کہوں گا کہ یوز ہی یہ ہوتا ہے فلیکس بغیرہ کہ جب پرنٹ کے لئے کوئی بھی چیز بھیجتے ہو تو اس کی فائنل ٹیف ہی بنتی ہے تو آپ نے ٹیف فائل کو کس طرح بنانا ہے سوخ میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اسے سلٹ کرتا ہوں اور کنٹرول ای پریس کرتا ہوں اپنے کی بورٹ سے ایکسپورٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ فارمیٹ پہ میں کلک کروں گا تو یہ بہت سے فارمیٹ ہیں ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کورل کی فائل کو الیسٹیٹر میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں اور فوٹو شاپ میں پی ایس ڈی فائل میں یہ دیکھیں پی ایس ڈی فائل فوٹو شاپ کی ہم کس طرح اگر میں زوم کرتا ہوں تو یہ فوٹو شاپ تک فائل ہم لے کے جا سکتے ہیں الیسٹیٹر تک فائل لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ بہت کا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے کس طرح ایک فائل کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور ٹیف ورزن میں آپ یہاں سے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اسے پکڑ کے نیچے آ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ فوکس کریں تو ٹیف بٹ میپ یہاں پہ ٹیف ٹیف ٹی پی ون لکھا ہوگا آپ نے اس فارمیٹ کو سلٹ کرنا ہے جسٹ لیکر لی آپ نے یہاں سے کوئی چینجی نہیں کرنی ایک تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ اگر آپ کے پیج پہ کچھ ایکسٹرا ہے جیسے کہ میرے پیج میں یہ ایکسٹرا اس وقت اس گراپکس لکھا ہوا ہے سو میں جو چیز سلٹ کی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ سلٹ آنلی ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر سلٹ آنلی نہیں کروں گا تو یہ سارا جو میرا اس گراپکس بھی ہے یہ بھی سلٹ ہو جائے گا سو میں نے کیا کرنا ہے سلٹ آنلی کرنا ہے یہاں سے اپشن کو نہیں چھیڑنا ابھی ہم اسے یہی پہ رکھتے ہیں اور ایکسپورٹ کے یہاں پہ بلکہ کچھ لکھنا بھی تھا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ٹی فی لکھ دیتے ہیں سیمپل ٹھیک ہے اور ڈیسٹاپ پہ میں اسے سیپ کرنا چاہوں گا اور میں اسے ایکسپورٹ کروں گا ایکسپورٹ کرنے کے بعد سب سے مہن بات یہاں پہ آتی ہے دیکھیں اگر بہت سارے لوگ یہاں پہ آکے گلتی کر جاتے ہیں اور جو نئے ہیں پروفیشنل لوگ سے ہوں میں نہیں کہوں گا کیونکہ پروفیشنل لوگ جانتے ہیں اس چیز کو میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ گھر میں اسے سیکھ رہے ہیں اور انہیں یہ چیزیں نہیں پتا تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ آپ کس طرح سے اسے پروپرٹی کے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں سے کیا کرو گے جیسے ہی اس کی ریزولیشن زیادہ کرو گے میں نے سکس انڈرڈی تو یہ دیکھیں سائزز کا یہاں سے خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کی اوریجنل ہی رکھوں گا تو دیکھیں ٹویلتھ اور فورٹ کا میرا سائز تھا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ فائنل ہے لیکن میری ریزولیشن یہاں تک ہی رہے گی آپ نے کبھی بھی ایکسپورٹ کرتے وقت کیونکہ سیون میں ایسا ہے پہلے پہلے ہوتا تھا ہم جب اول ورجن یوز کرتے تھے تو اس میں پرابلم ہوتی تھی ہمیں ریزولیشن دینی پڑتی تھی تب ہی ہمارے ڈیزائن اور پکسل پرفیکٹ آتی تھی لیکن یہاں ایکس ایون میں کچھ رول چینج ہے آپ جب بھی اس کی ریزولیشن جتنی وہ رکھتا ہے وہ فٹ ہوتی ہے کیونکہ ایکس ایون میں وہ اپنے پکسل کو بلکل پرفیکٹ رکھتا ہے سو اس میں کوئی ایشو نہیں آتا باقی کورل میں کوئی نہ کچھ پرابلم ہوتی تھی اس لئے ہمیں ریزولیشن زیادہ کرنی پڑتی تھی لیکن یہاں پہ ہمیں جو اس نے پر ریزولیشن دیکھ ہے اس کو نہیں ہٹانا یہ بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے بے شک سائز کتنا بھی بڑھاؤ منز اگر یہاں پہ بارہ چار کا ہے بیس پچیس کا ہو جائے کتنا بھی سائز ہو جائے آپ نے یہاں پہ جو ریزولیشن یہ ریکمنٹ کرے گا آپ نے وہی رکھنی ہے نیچے آپ میں دیکھ جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں باقی آپ نے یہاں سے کوئی سیٹنگ چاہیے نہیں کرنی جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اوکے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ٹپ فائل ہمارے پاس کدھر گئی دیکھوں گا میں ٹپ 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 یہ بھی پروسیس چار رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی دیری سے کمپلیٹ ہوتی ہے دیکھیں ٹوینٹی ون پوائنٹ ٹو ایم بی فائل کا سائز ہے یہ اوریجنیل فائل جب ہم پرنٹ کے لئے دیتے ہیں تو یہی فائل چلتی ہے اب میں کیا کروں گا اس فائل کو ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ڈریکٹ جا کے فوٹو شاپ میں اوپن ہوگی کیونکہ یہ فائل اب دوبارہ سے آپ جب ڈبل کلک یہ دیکھیں میں اس پر ڈبل کلک کر رہا ہوں تو یہ فائل ڈریکٹلی اوپن ہوگی یہاں پہ لیکن وہ فائل ہیوی ہو چکی ہے اس وقت وہ جسٹ فوٹو شاپ پہ کھلے گی یہاں سے آپ پرویو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ پھر بھی یہاں پہ آپ کو فوٹو شاپ میں اوپن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل کا سائز کیا آیا ہے ہم ایمیج میں جائیں گے اور ایمیج سائز میں چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جو سائز وہاں پہ لگایا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اچھا اب اگر آپ کی فائل کا سائز بہت زیادہ ایکسٹرا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کو فائل یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہے تو آپ کتنا بھی بڑا سائز داؤ گے تو فوٹو شاپ میں آپ اسے یہاں سے آ کے چیک کر سکتے ہو یہ جسٹ چیک کرنے کے لیے میں نے فوٹو شاپ ساتھ اوپن کیا ہوا تھا یہ بہت ہی میرے حساب سے ہیلپ فل خیاب لوگوں کے لیے آپ اس طرح سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو کوئی فائل اور اچھا ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ ایک بڑے سائز کو چھوٹے سائز میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ چیز لازمی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ جے پی جی ایکسپورٹ کرتے ہو تو آپ یہاں پہ فوکس نہیں کرنا ٹھیک ہے اوہ یار یہ ریزلٹ اس کا بڑا مزے کا آگیا ٹھیک ہے یہ پرنٹی کے لیے ہو جائے گا نہیں جو میں نے آپ کو سیکنڈ ٹائم بتایا ٹپ فائل کا آپ نے وہ ہی یوز کرنی ہے وہ ہی آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گی اچھا یہاں پہ ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا بائنر بنا دیا اور مجھے اسی بندے کا کوئی چھوٹے سائز میں بنا رہا ہے مینز کیا کر لیں شاپ کی بائٹ جو شیٹر گیا رہا لگے ہوتے اس پہ میں نے اگر اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کس طرح اسے یوز کروں گا سو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی فوکس کرنا ہے یہاں پہ بارہ بھائی چار کا سائز ہے تو میں کیا کروں گا اسے چار بھائی ایک میں کنورٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو میں F4 پریس کرتا ہوں سوری شیفٹ F2 پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے بلکل ہمیں ٹھیک دے دیا سائز اپنے حساب سے ٹھیک دے دیا ہم نے یہاں پہ آکے تھوڑی بہتی اس کی سیٹنگ کر دینی یہاں سے اس کو سیٹنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سارے کو تھوڑی بہتی سی اس کی سیٹنگ کر لیں گے اوہ سوری اس طرح سے ٹھیک ہے ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے ہمارا سائز بلکل پرفیکٹ رہ گا آپ کو نیا نئی فائل بنا کے اسے یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب سے زیادہ ایزی اور شارڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بڑے ڈیزائن کو چھوٹی سائیڈ میں کنورٹ کر کے آپ اس طرح سے اچھا دیکھیں ابھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑ آپ کے سامنے ہے بس تھوڑی سی اس کی جو ہماری ویتھ تھے وہ تھوڑی سے زیادہ ہوئی ہے بس ہم نے یہاں پہ چپ سینٹرک کو آپ کے سامنے لیا ہوں کیونکہ ہم وہ چیزیں اس کورس میں وہ چیزیں سیکھیں کہ جو ہمیں میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ایزی کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اور بہت سارے لوگوں یہ پتہ ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ میں وہ ہی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ امیزنگ ہے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ہیلپ ہیں آپ لوگوں کے لئے اور اس میں بہت ہی ٹاپک ہیں بہت زیادہ میرے پاس ٹاپک ہیں میں آہ سا کر کے آپ سے ٹائم پرابلم ہے ساتھ پوٹو شاپ کا اور الیسٹیٹرٹر کی کلاس بھی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بن کے ایک بڑی چیز اگر میں سٹارٹنگ میں آپ بتاؤ اگر آپ فوٹو شاپ کسی بھی جہاں سے کوئی بھی چیز لے لیسٹ یہ ہی لے لیتے ہیں اگر ایک ایک ٹول اگر آپ نے روز سیکھنا شروع کر دیا تو آپ کو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پرفیٹ لیکے سے اپنے کوئی بھی سوٹ ویر اسے رن کرنا سیکھ جاؤ گے سو یہ سائز کو چھوٹا کرنے اور بڑا کرنے کے لیے یہی چیز ہوتی ہے اور فائل کو ایکسپورٹ پرنٹ کے لیے ایکسپورٹ کس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے سو ملتے ہیں نیکس ایکسپیرمنٹ میں نیکس کلاس میں نیکس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں میرے چینل کو اپنے فرنٹ کے ساتھ لوگوں ساتھ شیئر کرنے کی تاکہ بہت سارے لوگوں کو جو چیزیں نہیں پتا وہ پتا چلیں سو اللہ حافظ